کہ ایک لسٹ تھی فواد حسن فواد صاحب جو کہ حکومت وقت نے پرپیر کی تھی کہ جس میں کچھ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو خسارے میں ہیں کچھ منافع میں ہیں ہم پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ نمبر کیا ہے ان کا جو خسارے میں ہیں اور جن کی نچکاری عمل میں لانی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم راہیم راہیم شکریہ مجھے آپ نے بلایا جہاں تک تو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا تعلق ہے ان کی ٹوٹل تعداد تو ایک دو سو بارہ ہے اب ان دو سو بارہ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں سے ہمارا تعلق یعنی کہ پرائیوٹائزیشن کمیشن کا تعلق صرف ان سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز سے ہے جن کو ہم سے پہلے کی منتخب حکومتیں ایکٹیو پرائیوٹائزیشن ڈسٹ پہ ڈال گئی ہیں یا پرائیوٹائزیشن ڈسٹ پہ ڈال گئی ہیں لیکن دو سو بارہ سٹیٹ اونڈ انڈرپرائزز کی سارے کا سارے کا حساب ہمارے پاس موجود نہیں ہے ہمارے پاس جو ایکٹیوٹائزیشن ڈسٹ پہ جو ادارے ہیں ان میں سے مجورٹی وہ ہیں جن کے آپ نے نام لیا اور یہ وہ ہیں جن کے اردگرد ہمارے بہت سے نقصانات کا تقریباً اسی یا نوے فیصد حصہ جن کے اردگرد گھومتا ہے اگر سٹیٹ اونڈ سیکٹر جو ہے وہ سمجھیں میں مثال کے طور پر یہ فگر یہ ایکچول فگر نہیں ہے اگر وہ ایک ہزار ارب روپے کا سالانہ نقصان کرتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ ایون آٹھ سو سے نو سو ارب روپے ان اداروں میں یہ نقصان ہو رہا ہے جو ایکٹیو پرائیوٹائزیشن یا پرائیوٹائزیشن ڈسٹ پہ ہیں سہی تو مجھے یہ بتائے گا بات آگے چلنے سے پہلے جس کا میں ضرور چاہتا ہوں کہ اسی مرحلے پہ بات وہ ہو جائے آپ نے اس کا آغاز اس بات سے کیا کہ اب تو آئی ایم ایف نے بھی ہمیں کہہ دیا ہے بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے سمجھتا بہت ضروری ہے کہ بات آئی ایم ایف کے کہنے یا نہ کہنے کی نہیں ہے ہم سب لوگ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان معاشی طور پر جن حالات سے گزر رہا ہے آج اگر پاکستان کی معاشی مسائل کی سب سے زیادہ سمجھ ہے تو وہ بہت ہی جو عام آدمی ہے جو غریب ترین طبقہ ہے اس کو ہے کیونکہ سب سے زیادہ بوجھ اس پہ ہے اور سمجھ اسی کو آتی ہے جس پہ سب سے زیادہ بوجھ ہوتا ہے تو بات یہ آئی ایم ایف کے کہنے یا نہ کہنے کی نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں آج کوئی بھی شخص ایسا ہوگا جو یہ سمجھتا ہے ماں سوائے ان کے جن کا کوئی ایسا مفاد وابستہ ہے ان اداروں میں سے کسی ایک کے ساتھ یا سب کے ساتھ کوئی بھی شخص ایسا ہوگا جو یہ سمجھتا ہوگا کہ حکومت پاکستان کو یہ بوجھ مستقل اٹھاتے ہوئے غریب آدمی کو غریب تر کرتے رہنا چاہیے آپ نے بجا فرمایا بجا فرمایا ہماری اپنی کنوکشن کی بات ہے جی جی بالکل کنوکشن کی بات ہے لیکن جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ سب کو یہ ریالائزیشن ضرور رہی ہے لیکن کر نہیں پائے ہیں اور اس میں بہت سارے وجوہات ہیں سیاسی حکومتیں کہتی ہیں ان کا سیاسی ظاہرے کیپٹل بھی وابستہ ہے ہم کیا نہیں جانتے پاکستان ریلوے ہو پی آئی اے ہو سٹیل میل ہو سب نے سیاسی بھرتیاں بھی کی ہیں اس کے اندر ان کی اپنے فورمز ہیں کتنے احتجاج ہوتے ہیں ایک جماعت چاہتی ہے پرائیوٹائز کرنا تو جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوگی وہ اس کے خلاف جو ہے وہ جائے گی بارہ لیٹس موف فورڈ سفوات حسن فوات صاحب کیونکہ وقت بہت کم ہے نگران سیٹ اپ کے پاس الیکشن کمیشن بتا بھی اعلان بھی کر چکا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انہوں نے الیکشن کروانے ہیں عام انتخابات سو اس چھوٹے سے پیریڈ میں میں جاننا چاہوں گی آپ کیونکہ جس کی اوپر کافی کرٹیسزم بھی کیا گیا اس وقت اوبجیکٹیو ہے how many یا پھر کسی ایک ادارے پہ آپ نے فوکس کرنا ہے جی بالکل ٹھیک لیکن میں پھر ایک مرتبہ ضرور آپ سے یہ ضرور ایک وضاحت کروں دیکھئے بات یہ ہے کہ سیاسی حکومتوں کا جو مفاد ہے اور سیاسی حکومتوں کا جو خیال ہے وہ دو سو چالیس دو سو پچاس ملین جو ہمارے پچیس سکور اور عوام ہیں ان کا ان کے ساتھ میرے خیال میں ان کا مفاد وابستہ ہے میرے خیال میں ان کا انٹرسٹ پچیس کروڑ لوگوں سے ہے کسی ایک ادارے کے پانچ یا سات ہزار ملازمین سے نہیں ہے تو سوال اب یہی ہے اور میں تو اس بارے میں بڑا کلیر ہوں کہ شاید ہی کوئی سیاسی جماعت ایسی ہو جو کسی ایک ادارے کے دو ہزار ملازمین کا صرف مفاد کا دفاع کرنا چاہتی ہو اور پورے پاکستان کے اور ریاست کے مفاد کا دفاع نہ کرنا چاہتی ہو سو یہ بھی ایک ہمارے نیریٹیو میں بات ایسی آگئی ہے جس کو میرے خیال ہے اب نکال دینا چاہتی ہے اب آئیے اس بات پر کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ہم سب لوگوں کو یہ احساس ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی پریشانی ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے دیکھئے پرائیوٹائزشن کا عمل جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہم سے پہلے سے شروع ہوا تھا یہ جو انٹیرم پیئر ہے جس میں کیر ٹکر ہے وہ جنوری کے آخری ہفتے تک ہے یا جنوری کے پہلے ہفتے تک ہے اس میں بھی کوئی مزائکہ نہیں جتنی دیر ہے ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ جس کو منتخب حکومت جس عمل کو جہاں چھوڑ کے گئی ہے اور جتنا وہ منڈیٹ جاتے ہوئے قانون سازی کے حوالے سے ہمیں دے گئی ہے ہم نے اس منڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے ان تمام اداروں کے نجکاری کے عمل کو آگے بڑھانا صحیح اب میرے لیے ایک کافی حیثیت سے چونکہ میں اب اس منسٹری کو یا اس ڈیویجن کو لیٹ کر رہا ہوں تو میرے لیے یہ فیصلہ کرنا کو مشکل نہیں ہے کہ میری پرائیوٹی پہ پہلے کون سا ادارہ میری پرائیوٹی پہ پہلے ادارہ وہی ہوگا جو سب سے زیادہ نقصان کر رہا ہے دوسرا ادارہ جو اس سے کم نقصان کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے دو اور چیزیں بھی دیکھنی ہیں میں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بہت سے ادارے ایسے ہوتے ہیں جس کا پرائیوٹیزیشن کا عمل یا جس میں یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر ادارے کی نجکاری کی جاری ہے یہ بھی ہے کہ کسی پبلک اور پرائیوٹ پارٹنشپ کو بھی ایکسپلور کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسے ہونی تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ ہر ادارے کی نویت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں یا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی پرائیوٹیزیشن کا جو عمل ہے وہ ذرا زیادہ کمپلیکس ہو لیکن اس سے تھوڑا کم نقصان کرنے والے ادارے کی ہو سکتا ہے کہ پرائیوٹیزیشن کا عمل یا اس میں جو انٹریسٹ ہے انویسٹرز کا وہ زیادہ ہو وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ اس ادارے میں پوٹنشل اتنا ہے گروت کا کہ اگر اس کی گورننس ٹھیک ہو جائے اگر اس میں وہ انویسٹمنٹ آ جائے جو نہیں حکومت اپنی مالی مشکلات کی وجہ سے اور گورننس کی خرابی کی وجہ سے لا سک رہی اگر وہ آ جائے تو جاید ان کے لیے بھی یہ ایک ون ون سیچویشن کر سکتا ہے تو میں نے ان سب کو ریشنلائز کر کے چلنا ہے صرف ایک بات نہ دیا بی بیو کوئی کاس ٹارگٹ کسی ایک ادارے کا ہمارے سامنے نہیں ہے ہمارے سامنے صرف ایک ٹارگٹ ہے اور وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے حکومت پاکستان کے نقصانات کو جو درحقیقت پاکستان کے عوام کے نقصانات ہیں وہ نہ تو میرے اکیلے کی جیب سے جاتے ہیں نہ وزیراعظم موجودہ کیر ٹیکر وزیراعظم کی جیب سے جاتے ہیں نہ پچھلے وزیراعظم کی جیب سے جاتے تھے یا ان سے پچھلے وزیراعظم کی جیب سے جاتے تھے ہم نے صرف ان نقصانات کو ہر ممکن حد تک کم کرنا ہے اور ہم اس دوران میں اس عمل کو جہاں پہ بھی آگے لے جانا چاہیں گے ہماری یہ قطعی طور پہ خواہش نہیں ہے کہ ہم جلدی میں کوئی ایسا کام کر جائیں جس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہو ہم اس عمل کے میں نے کہا ایک ایک دن کے لیے جواب دے ہیں کہ ہم اس میں کوئی تاخیر نہ کریں اور کوئی ایسی جلدی بھی نہ کریں جس میں جو ریاست کے یا جو پاکستان کے مفادات ہیں ان پہ معمولی سی بھی ضرق پڑے گی